شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی سمات لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ کے دو رکنی بینچ نے کی عدالت نیچہ ایم آج کو سیکٹری داکلہ اور سیکٹری ای سی ایل کو طلب کر لیا ہے اس مطلق بات کر لیتے ہیں انبار اباسی سے انبار بتائیے گا جب لکہ سابق وزیر داکلہ شیخ رشید احمد کی ای سی ایل میں نام ڈالنے نکالنے کی درخواست پر سمات آج لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ میں ہوئی شیخ رشید احمد اپنے وکیل سردار عفض الرزاق کے امرہ آج عدالت میں پیش ہوئے آج نیب نے شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے مطلق رپورٹ عدالت میں جمع کرائی شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا ناہی عدالت داکلہ کو سوارش کی گئی یہ رپورٹ میں کہا گیا اور یہ ساتھ ہی کہا گیا کہ شیخ رشید نیب کو کسی بھی کیس میں مطلوب نہیں ہے نیب کی جانت سے جمع کرائی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ شیخ رشید احمد کا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرس کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس پر عدالت وزارہ داخلہ کی جمع کرائی کی رپورٹ پر سخت برم دکھائی دی آج جو وزارہ داخلہ نے دالت کو بتایا تھا کہ نیب نے شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے عدالت نے سیکشن وزارہ داخلہ وزارہ داخلہ اور مطلقہ سیکشن افیسر کو کل ذاتی حصیت میں دالت میں دولگ نیبی بینچنے سمات کی ہے بہت شکریہ انبارباسی